26 ستمبر سے یکم اکتوبر تک پنجاب کے بیشتر اسلام میں گرد چمہ کے ساتھ بارشوں کا امکان ہے لاخوار رابر پنڈی اور دیکھر شہروں سمیت بارش ہوں سکتی ہیں ڈی جی پی ڈی ایم اے کی جانب سے صبح بھر کیسے اندسامی کو الٹ رہنے کے دائن ہے اس لیے پر بات کر دیتے ہیں سحیل کیسر سے بتائیے سحیل بالکل جی پی ڈی ایم اے کی طرح سے بارشوں کا ایک الٹ جاری کیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ کل یعنی جمعیرات سے پنجاب کے بیشتر اسلام میں بارشیں شروع ہونے کا امکان ہے اور 26 ستمبر سے شروع ہو کر یہ بارشوں کا سیسرہ فرسٹ اکتوبر تک چلتا رہے گا جس دوران متعدد اسلام جن میں راول پنڈی مری گلیہ تکچ چکوال چہلم شیخ براسیال کوٹ اور پنجاب کے متعدد دیگر اسلام شامل ہیں وہاں تیز واؤں اور گرہ چمک کے ساتھ بارشوں کی پیشگوئی کی گئی ہیں اور 27 ستمبر کو سائی وال جہاں توبہ ٹیک سین میں انکانہ صاحب چنیوٹ فیصل آباد اور دیگر جو شہر ہیں وہاں بھی بارشوں کا امکان ہے اور پیشگوئی کی گئی ہیں اور اسی طرح حضر میں ڈیڈی پی ڈی آئی نے ارفان علی کاکہ کی طرف سے صوبہ بھر کے ڈی سیز اور انتظامیوں کو لڑھ رہنے کی ہدایت جاری کی گئی ہے اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پی ڈی آئی میں کا کنٹرول روم صورتحال کی مانٹرنگ 24 گھنٹے کر رہا ہے تاکہ اگر کہیں پر کوئی ناخشکوار صورتحال پیدا ہوتی تو بروقت اندازی اکتمات اٹھائے جا سکیں اور دوسری طرف میں ایک موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ ابھی تک گرمی کا زور پوری طرح سے ٹوٹ نہیں رہا ہے تو ان بارشوں کے ان متوقع بارشوں کے نتیجے میں جو موسم ہے اس میں تبدیلی کی رکھتار تیز ہو سکتی ہے کیونکہ ابھی بھی دن کے عوقات میں اچھی خاصی گرمی محسوس ہوتی اور اچھی خاصی جدت محسوس ہوتی اور رات کے عوقات میں بھی ابھی تک وہ خنکی محسوس نہیں ہوتی جو عمومی طور پر ان دنوں کے دوران محسوس ہوتی ہیں تو بتایا یہ گیا ہے کہ ان بارشوں کے نتیجے میں جو خنکی میں اضافہ ہوگا اور سردی قیامت اس میں تیزی پیدا ہوگی ٹھیک ہے بہت شکریہ سوہین